اسلام علیکم میرا نام ہے شاہد ایوب آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی لائف لیڈرشپ انوائرمنٹ کے اس سیشن میں خوش آمدید پچھلے سیشن میں ہم نے پروفیسر صاحب سے سیکھا کہ اپنی ذاتی اقدار یعنی ویلیوز کا انتخاب اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب آپ اپنے اندر جانتے ہیں اور اس بات کا تویین کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا اہم ہے اور اپنے آپ سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں جو آپ کی ذاتی اقدار یعنی ویلیوز کو واضح کرنے میں مدد کرتے ہیں اس سیشن میں ہم اس بات پر تبادلہ خیال کریں گے کہ پروفیسر صاحب نے ہمیں اپنے آخری اس سے پچھلے سیشن میں ایک سیونٹی ٹو ایٹی پوائنٹس ویلیوز کے دیئے تھے جس میں سے کیسے دس ویلیوز سیلیکٹ کریں اور پھر اس کی بیس پہ ہم کسی بھی شخصیت کو کیسے انیلائز کر سکتے ہیں یہ ہے ہمارے اس سیشن کی ایکسرسائز تو السلام علیکم ویلیوز سیلیکٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں کیونکہ وہ دس ویلیوز آپ نے ایسی سیلیکٹ کرنی ہے جو کہ آپ کی جو سٹیٹمنٹ آف پرپس ہے ان کے ساتھ ان کی مطابقت ہوتی ہو پھر ایک میں نے سیشن میں کہا تھا کہ آپ زندگی میں ڈیفرنٹ رولز ادا کر رہے ہیں اور ہر رولز کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹ ہے ڈیفرنٹ ویلیوز آپ کو اس رول کے لیے درکار ہوں گی لہٰذا جب میں یہ کہتا ہوں کہ دس ویلیوز پک کریں تاکہ ان ویلیوز پہ عمل کر کے آپ اپنی سٹیٹمنٹ آف پرپس کے مطابق اپنی زندگی کو آکے چلائیں تو خیال یہ رکھنا ہوگا کہ آپ نے جذباتی ہو کر ان میں سے ویلیوز پک نہیں کرنی کہ مجھے یہ ویلیو پسند ہے اس کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ویلیو اس سٹیٹمنٹ آف پرپس میں کہاں فٹن ہوتی ہے ٹھیک تو آج جو میں ایکسرسائز کر رہا ہوں وہ ویلیوی ایسی ہے کہ آپ اس کو اگر غور سے دیکھیں گے تو آپ نے جو اپنی سٹیٹمنٹ آف پرپس بنائی ہوئی ہوگی اس میں آپ ویلیوز چوز کرنے میں آپ کی مدد دیں تو آپ کا مدد ہے پہلے سٹیٹمنٹ آف پرپس بنے گی یعنی مقصد پہلے ہوگا وہ جو ہم بنا چکے ہیں پہلے ویلیوی نہیں بن دی پہلے مقصد ہوگا اس کی ایک سٹیٹمنٹ ہوگی اس کی بیس پہ ویلیوی ہوگے سٹیٹمنٹ آف پرپس کے بعد کیونکہ評ضوں کے بعد آپ کے گولز ہیں کہاں کہاں کیا role حسن ادا کرنے ہیں اور اس کیلھی ویلیوز کیا چاہیے ہوں اور کور ویلیوز کا اس سٹیٹمنٹ آف پرپس سے تھلٹ نہیں ہے وہ سٹینڈر ہے نہ 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 ایدھر جو آپ نے دس ویلیوز پاک کرنی ہیں اس میں کور ویلیوز بھی ہیں اور سب ویلیوز ہیں altogether یہ آپ کی زندگی کا ایک فارمولا ہے کہ یہ میری زندگی کے دس ویلیوز ہیں اور یہی آپ کی کچھ دیر کے لیے کور ویلیوز ہی بنیں گی لہذا میں نے فرضی طور کے اوپر دو اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جن کو ہم جن کو انیلائز کریں گے اور دیکھیں گے ان کے لیے ویلیوز کیا ہے پہلے میری جو اسٹیٹمنٹ جو میں نے فارملیٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک باپ یا ماں بیٹا یا بیٹی بننا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں جو خاندان برادری اور ملک کے لیے رہنا چاہتا ہے اب دیکھیں یہ اسٹیٹمنٹ میں یہ ہے کہ wants to live for family یہ رہنا ہی چاہتا ہے اس کے زندگی کا مقصد مہور فیملی کمیونٹی اور کنٹری ہے اب یہاں سے آپ نے ویلیوز کو سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے جو questions اپنے آپ سے ریز کرنے ہیں in order to select those 10 values and put them in order of priority وہ ایدر سے suggest ہوں گی ٹھیک ہے so the answer is while selecting values یہ بندہ جس کی یہ statement ہے وہ ایک value کو pick کرے گا اور evaluate کرے گا اس قصورتی پہ جو کہ اس کی statement of purpose ہے ٹھیک اس کے اوپر وہ value کو لگائے گا اور دیکھے گا کہ کیا یہ value اس کے اوپر پوری اترتی ہے کہ نہیں ٹھیک ایک number رکھا ہوا ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو community family اس کو بھی پیسے کی ضرورت ہے لہٰذا money would be the number one اس میں وہ جو سوال پوچھے گا اپنے آپ سے کہ میں نے جن تمام شعبوں کی نشاندہ ہی کی ہے ان کے لئے مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے یہ اس میں جو ہے family community country کتنے پیسے اس کو درکار ہوں گے لہٰذا وہ اپنے جو goal set کرے گا وہ اسی کی مطابقت سے ہوگا کہ اس میں کتنا پیسہ اس کو آ رہا ہے تاکہ ان سب کی needs کو satisfy کر سکے how much i need in which area میں نے جن تمام شعبوں کی نشاندہ ہی کی ہے ان کے لئے مجھے کتنی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ خود سے یہ بھی سوال کرے گا کہ میں اگر مجھے کوئی اضافی رقم propose کرے offer کرے تو میں اضافی رقم چھوڑ سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر یہ میری فوری ترجیحات کو متاثر کرتی ہے ٹھیک ہے لہٰذا اس کو اب اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنی limit کا مجھے پیسہ درکار ہے ٹھیک ہے اس نے limit set کر لی لائک وائز وہ اپنے پروفیشن کی جب انیلیسز کرتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دبائی کی offer آجائے جہاں پیسہ بہت ہے تو پروفیشن کے بارے میں بھی سوچ پچار کر لیتے ہیں وہ خود سے یہ کہے گا کہ I will always stay put فیملی کے قریب میں ہمیشہ اپنی community کی پہنچ میں رہوں گا ٹھیک ہے کیونکہ پہلے سے لکھا تھا I live for my family community لہٰذا کسی بھی غیر ملک کی ملازمت کو وہ قبول کرنے کی کوئی اس کی خواہش نہیں ہوگی اور وہ جتنے بھی پیسے اس کو offer کریں گے وہ جہاں accept نہیں کریں اب دیکھئے ہم نے دو ایڈیاز کو بڑا clearly define کر لیا اب اس کے ذہن میں کوئی confusion نہیں ہوگا تیسرا ایڈیا ہے personal satisfaction & happiness کا وہ اپنے آپ کو سمجھائے گا کہ میں دیئے گئے ذرائع کے اندر رہ سکتا ہوں اور خوش رہنے کی میں اسی limited میں کوشش کروں گا I can live within given means لہٰذا اس کو ضرور سے زیادہ پیسے کی چاہت نہیں ہے یہاں سے یہ نظر آیا کہ یہ جو شخص جس نے یہ اپنی statement بنای تھی یہ ambitious ہاتھ بھی نہیں ہے ٹھیک اور اس کی personal growth جو ہے وہ depend کرتی ہے اس کی خوشی کے اوپر اور خوشی depend کرتی ہے کمیونٹی فیملی اب دیکھیں پکچر کتی کلیر ہو گئی ٹھیک تو keeping all these factors in mind یہ بندہ 10 values دیکھیں کیسے سیلیکٹ کرے گا وہ نمبر وان کے اوپر منی کو رکھے گا اسے پہلے کلیر کر لیا پیسہ کے تندر کا دوسری اس کی priority دوسری value ہوگی parents تیسری ہوگی family جو چھوٹا unit چوتھی ہوگی community community پانچ ہوگی یہ شخص یہ independent نہیں ہے اس کو کئی بھیج دو گئے یہ واپس آجے گا کہ میں اکیلا نہیں رہ سکتا نہیں رہ سکتا because family اور یہ بندہ dependent ہے تو یہ dependent کی value پک کرے گا ٹھیک یہ culture پک کرے گا کیونکہ یہ کسی دوسرے culture میں نہیں رہ سکتا اس کے لئے culture بہت important ہے چھٹے نمبر پہ آ جائے گا ساتھ میں پہ اس کی personal happiness آ جائے گی ٹھیک پھر آٹھ میں کہیں نمبر پہ جا کر professional growth اس کے لئے professional growth اتنی اہمیت نہیں ہے میں نے کہا تھا یہ بڑا بندہ سکون بڑا تھندے مزاج پھر نوہ ہوگا اس کی value contentment کنایت پسند اس شخص میں ہے اور اس کی دسویں جو یہ پک کرے گا وہاں سے ہے نرم مزاج فطرت دوسائل نیچر ٹھیک گویا دیکھئے شاید صاحب کتنی چیزیں آسان ہو گئیں بلکل اس کے ساتھ اس کی purpose of statement سے میچ کر رہی ہیں otherwise ان ستر جو values میں سے خواہشات کے بینا ان کی base کے اوپر values کو پک کرنا بہت مشکل تھا ٹھیک صحیح بہت آپ کو سمجھ آگئی کہ آپ نے کسی لمحہ بھی اپنی زندگی میں purpose of statement سے ہٹنا نہیں ہے اب دوسرے سیناریو دوسرے سیناریو کے اندر جو میں نے statement بنائی ہے وہ یہ ہے کہ I want to live life as an opportunity for exploring myself and the world and leaving a legacy behind اب یہ ہے کہ میں زندگی کو اپنے آپ کو اور دنیا کو تلاش کرنے کے لئے ایک موقع کے طور کے اوپر جینا چاہتا ہوں اور میں اپنے پیچھے ایک legacy چھوڑنا چاہتا ہوں اب یہ دیکھئے یہ جو statement ہے یہ اس سے بالکل مختلف statement ہے اور یہ جو individual ہے یہ میرے حساب سے جو دس values پک کرے گا اس کی میں نے list بنائی ہے پہلے نمبر کے اوپر یہ growth oriented ہے یہ ترقی پسند انسان ہے یہ progressiveness progressive statement value کو اوپر رکھے گا یہ دوسری value آزاد انسان ہے independent رہے گا تیسرا یہ adventurous ہے یہ دوسرے cultures اور ثقافت کو پسند کرتا ہے لہذا اس کی nature میں adventure چوتھے نمبر پہ یہ نئی skills سیکھے گا پانچویں پہ اس کو تجسس ہے یہ curiosity والا بندہ ہے چھٹے پہ یہ بڑا بندہ فوکسد ہے یہ اس کو پتا ہے میں نے کہا جانا ہے clarity ہے ساتھویں پہ اس کی نکتہ نظر جو ہے وہ global ہے یہ limited نہیں ہے limited نہیں ہے آٹھویں نمبر پہ سارے اس کی family آتی ہے اس میں family دوسرے تیسا نمبر ہمیں آگے بتاؤں گا یہ کیوں آٹھویں پہ آتی ہے نویں پہ اصول پسندی ہے یہ principal آدمی ہیں اور دسویں پہ یہ انسانیت کا خیال رکھتا ہے care for humanity ہے اس میں دیکھیں principal تو پہلے والا بھی تھا اگر وہ parents کیلئے رکھنا چاہ رہا ہے یا family کیلئے رکھنا چاہ رہا ہے یا community کیلئے رکھنا چاہ رہا ہے وہ بھی ایک principal لیا ہے وہ بھی principal تھا لیکن اس نے خاص طور پر لیکن اس کے دس اور دوسری values لہٰذا وہ گیارویں نمبر پہ principal رہتی ہیں اب میں اس کی ایکسپلینیشن کر رہا ہوں کہ اس نے یہ ایکسپلینیشن کیا ہے یہ شخص یہ ہمیشہ فوکس کرے گا growth opportunities کے اوپر improvement کے اوپر progress کے لئے لہٰذا اس نے growth کو نمبر پہلے پہ رکھا یہ شخص freedom loving ہے independence کو دوسری نمبر پہ رکھا اور یہ choices کو exercise کرنے میں believe کرتا ہے independent کس سے پوچھتا نہیں ہے کہ میں نے کیا exercise کرنا ہوں یہ risk taker ہے اس کا open mind ہے چوتھے نمبر کے اوپر ہے اور یہ ایک چیز سائیڈ کر لیتا ہے تو یہ جنون کی حد تک اس کے پر focus رہتا ہے اس بندے کا ایک world view دنیا کے اوپر ہے یہ جو family میں نے آٹھوے نمبر پہ ہے جب family کا بھی سوچتا ہے تو اس کو ایسی family چاہیے جو supportive ہو اگر اس کی family supportive نہیں ہے تو خالب یہ family کو چھوڑ دے گا اور اس کے words جو ہیں reflect کرتے ہیں integrity کے اوپر promise اسی وجہ سے وہ principled آدمی ہے اور یہ بندہ بڑا soft nature کا ہے اور دوسری بات یہ ہے اس میں hatred اور bias کو ہی نہیں اب یہ دو سیناریوز جو ہیں یہ دو ایکسٹریم ہیں ایک inward looking ہے دوسرا outward looking آپ moderate بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا یہ جو second scenario ہے individual کا اس کے اوپر کوئی compulsions نہیں اس کے اوپر کوئی family کا زور نہیں لہٰذا یہ اس کو global scale کے پر کام کر سکتا ہے what is clear from this scenario is کہ in order to live a happy life ہمیں اپنی values کو بڑی دھیان سے چوز کرنا چاہیے اور ان values کے اوپر ہمیں stick کرنا چاہیے otherwise ہم internal conflict اور stress کا شکار ہو جائیں گے this is how you can select values and practice them مگر keep in mind اس میں آپ کا وہی purpose statement roles بہت ضروری ہیں لہذا شاہ صاحب آج کا سیشن جو ہے ایک میں بڑی انسپریشنل سٹوری ہے values کی وہ سنا کر ختم کروں گا ایک graduate کا group ایک دفعہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے پرانے استاد کو ملنے جاتے ہیں لہذا وہ اپنے استاد کو ملنے گئے اور وہاں جا کر گپے شروع ہوگئے تو استاد ان سے پوچھتا ہے کہ زندگی کیسی ہے کام کیسا ہے تو لو جناب ایک سمندر شروع ہو گیا complaints کا difficulties problems of life ہر ایک نے اسی بارے میں ذکر کیا پروفیسر تھوڑی دیر کے بعد کچن میں جاتا ہے وہاں سے ایک کافی کا پوٹ لے کر آتا ہے اور ایک ٹری کے اندر وہ کچھ cups لے کر آتا ہے مختلف cups پوسلین کا cup ہے پلاسٹک کا ہے گلاس کا ہے کرسٹلائن ہے کچھ cups بڑے سستے ہیں کچھ بڑے ایکسپینسیو ہیں خوبصورت ہیں اور وہ جب graduates cups اٹھا لیتے ہیں تو وہ ان کو کہتا ہے notice کرو جتنے خوبصورت cup تھے وہ پہلے اٹھائے گئے اور جتنے سمپل اور سستے تھے ان کی باری آخر میں آئی ہے کہتا ہے اگرچہ یہ بڑی نارمل سی چیز ہے کہ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بیس چیز ہو کہتا ہے مگر یہی چیز جو ہے یہ سب سے بڑی تناہو اور مسائل کی problems کی یہ جڑہ ہے ہم کہتا ہے you need to understand that a cup doesn't make the coffee better most of the time یہ expensive ہیں یا نہیں ہیں coffee تو وہ ہی ہے you wanted coffee not a cup but آپ نے consciously pick best cups اور آپ نے پھر یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ دوسروں کے پاس کونسا cup آیا ہے اس پہ کناز نہیں کی کہ میرے پاس ہے لیکن دوسروں کے بھی کوئی خیال کرنا ہے کہتا ہے آپ سوچئے life is coffee اور job money position society یہ cups ہیں کتے خوبصور بادل جی واہ یہ یہ چیزیں ہیں jobs money position society یہ صرف زندگی کی دیکھ بال کے آلات ہیں ہمارے پاس جس قسم کا بھی cup ہے وہ ہماری زندگی کے مایار کا تیون نہیں کرتا نہیں کرتا کبھی کبھی صرف ہم cup پہ توجہ مرکوز کر کے ہم کافی کے ذائقے سے لطف اندوز ہونا بھول جاتی ہیں اکثر کرتے ہیں اکثر یہ کرتے ہیں سب سے زیادہ خوش رہنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پاس بہترین چیزیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں لہٰذا زندگی آپ کی اگر value less ہے تو آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے اور جو وائلیوز آپ نے سکیں گے ہیں وہ زندگی کے ساتھ مطابقت ہونی چاہیے جی دوستو یہ ہمارا چوتھا سیشن تھا وائلیوز کے بارے میں اس سیشن میں ہم نے دو سنیریوز دسکس کیے ایک ایسا شخص جو باپ بھی ہو سکتا ہے بیٹا بھی ہو سکتا ہے ماں بھی ہو سکتی ہے بیٹی بھی ہو سکتی ہے جس نے اپنی ایک purpose of statement بنائی یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کی نظر میں یا اس کی priority میں family important ہے number one community important ہے اور اس کا ملک important ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک دس values identify کی اور پھر ہم نے اس کی personality کو اس کی شخصیت کو evaluate کیا ایک دوسرا شخص ہے جو opportunities avail کرنا چاہ رہا ہے دنیا کو explore کرنا چاہ رہا ہے اور اپنے پیچھے ایک legacy چھوڑنا چاہ رہا ہے اس نے اپنی ایک دس values کو identify کیا اور پھر ہم نے اس کی شخصیت کو evaluate کیا ایک واقعہ professor صاحب نے کپس کا آپ کو سنایا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اور جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ real life واقعہ ہے ایک دوست کی engagement ہوئی اور دوسرے دوست نے اس کو phone کر کے مبارک بات دی تو جو دوست مغربہ دے رہا تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی والدہ سے اور آپ کی بہن سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں ان کو بھی مغربہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی engagement ہوگی ہے تو اس نے سب سے پہلے ان کی والدہ کو phone دیا بات کی اور ان سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو آپ نے بیٹے کی engagement کر دیا ہے وہ لوگ کیسے ہیں جن کے ساتھ آپ کی engagement کی ہے بیٹے کی تو اس نے آگے سے جواب دیا الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں ابھی پچھلے بہینے انہوں نے ڈیفینس کے اندر اپنی نئی کوٹھی بنائی ہے تو اس نے کہا اچھا اس نے کہا آنٹی میری فلان سے بھی بات کر دیں میں ان کو بھی مغربہ دے دوں تو جب ان کی بہن سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا مبارک کو آپ نے بھائی کی منگ نہیں کر دی ہے کیسے لوگ ہیں وہ تو بیٹے نے کہا الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں ابھی پچھلے مہینے انہوں نے ڈیفینس میں اپنی نئی کوٹھی بنائی ہے یہ values کا ایک پیمانہ ہے اور دو پیمانے پروفیسر صاحب نے distance کی ہیں میرا خیال ہے کہ آپ اس کو بخوبی سمجھ گیا ہوں گے پر جاتے جاتے میں پروفیسر صاحب سے ایک سوال کروں گا کہ ان دونوں سیناریو میں ایک چیز common تھی جو ہم نے ذکر نہیں کیا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ values کو یا purpose of statement کوئی بھی ہو لیکن اس میں ایک core value جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا وہ تھی honesty اور سچائی وہ کہیں نہیں آئی تو میں پروفیسر صاحب سے یہ request کروں گا clothing session سے پہلے میں یہ request کروں گا کہ shortly 30 seconds میں ہمیں یہ بتا دیں کہ ان دونوں کا ذکر کیوں نہیں آیا جبکہ یہ تو purpose of statement سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کچھ بھی ہو honesty اور سچائی تو وہیں رہنے نہیں چاہیے جو کہ ہے نہیں سر میرا خیال ہے کہ honesty اس سچ نہیں آئی لیکن دونوں میں جیسے آپ نے بھی کہا تھا پرنسپل تھا اور میں نے دوسرا کا جو کہ بڑا goal oriented تھا لیکن اس کی integrity یہ تھی اس کی integrity یہ تھی کہ وہ compromise نہیں کر سکتا تھا یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ یہ نہیں تھا کہ وہ لالچ میں آکر اسے ساری چھتے clear رکھی ہوئی تھی لہٰذا وہ he was honest to his own purpose he was honest to the family اس نے آٹھویں نمبر پہ رکھا پہلے نمبر پہ فیملی کو نہیں رکھا ٹھیک تو انہوے انہوے ان دونوں کے اندر پرنسپل تھے ان کے integrity تھی commitment تھی honesty تھی تو دوستو آپ نے سن لیا جواب میرے ایک چھوڑا سوال تھا اس لئے میں نے پوچھا مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے ان چار سیشنز سے خوبی استفادہ حاصل کیا ہوگا میری آپ سے جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ حرص کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان لکی افراد میں سے ایک ہوں گا اگر میں آپ کی positive جو criticism ہے یا تنقید ہے اگر آپ مجھے دیں اپنی تو مجھے بڑی خوشی ہوگی شکریہ بہتا ہے اللہ حافظ